اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ زلپکہ میں ہوں سید رزید اور میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن میں آج بات ہوگی قتل کا مقدمہ کس پر جمہوریت دفن ہو گئی حافظ کا مرتضی کو جواب اور عرشد شریف کا قاتل کون مرتضی کا آغاز کریں گے کوئٹا میں مقدمہ درج کر لیا گیا سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق شہر کے قتل کے مقدمے میں قتل انصداد دہشتگردی ایکٹ اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں پولیس کے مطابق مقدمہ شہید جمیل کاکر تھانے میں درج کیا گیا ہے کوئٹا میں چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف وکیل کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بولیس کے نمائندے غزمفر علی سے غزمفر آگاہ کیجئے جی بالکل گلدشتہ روز گوئٹا کے ائرپورٹ روڈ پہ عالموں چوک پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جانباک ہونے والے عبدالرزاق شہر کے قتل کا مقدمہ جو ہے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف درج کیا گیا ہے انصاد دہشتگردی ایکٹ کے تحت جو ہے دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے میں اور مقدمہ شہید جمیل کاکر تھانے میں درج کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق شہر نے آرٹیکل پانچ اور چھے میں تحت جو ہے سنگین خرداری کے مقدمہ مقدمے کے لیے پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں جس کی آس سماعت بھی ہونی تھی اور وہ سماعت جو ہے آج نہیں ہو سکی وکلہ کا دالتوں سے بائیکارٹ جاری ہے تاہم یہ مقدمہ اب درج ہو چکا ہے جیسے بقاعدہ طور پر عدالتی کروائی کی شکل میں آگے بڑھایا جائے گا بہت شکریہ محمد غزم فر آپ نے سوال اس اپڈیٹ کیا بلوچستان ہائی کورٹ میں شیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس کا معاملہ ہے سماعت دوویجن بنچ کی عدم موجودگی کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے آئین کی آرٹیکل پانچ اور چھے کی خلاف ورزی پر عبدالرزاق شہر ایڈوکیٹ نے پیٹیشن دائر کی تھی عبدالرزاق ایڈوکیٹ کے قتل کے خلاف وکلہ کا عدالت سے بائیکوٹ بھی جاری ہے اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں بلوچستان ہائی کورٹ شیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس میں قتل کے قتل کا معاملہ ہے جس پر وکلہ نے عدالتوں کا بائیکوٹ بھی کر دیا ہے وکلہ کے جانب سے عدالتوں کا بائیکوٹ آج جاری ہے ابھی آپ کو خبر دیں کہ سپیکر سملی عمجد علی زیدی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے بائیس عرقین نے عمجد زیدی کے خلاف ووٹ دیا عمجد علی زیدی کے حق میں ایک ووٹ آیا گلگت سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپیکر اسملی عمجد زیدی نے خود ووٹوں کا جائزہ لیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ عمجد علی زیدی کے حق میں ایک ووٹ آیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے گلگت سے خبر آ رہی ہے سپیکر اسملی عمجد علی زیدی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے بائیس عرقین نے عمجد زیدی کے خلاف ووٹ دیا ہے ندیم خان مزید اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے جی ندیم جی بلکل آج جلگت بلکستان اسملی میں سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ تھی اور بائیس ممبران موجود تھے حال میں جن میں سے ایکیس ممبران میں سپیکر کے خلاف وہ ووٹ دیا اور باری اکثر جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے اور اس وقت جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے یہ بتائے جا رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہے اور اب نئے جو سپیکر شیپ کے جو ہے وہ کچھ دیر میں اس کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا اور اس کے لئے جو ہے نظیر ایڈوکیٹ جو پہلے ڈپکی سپیکر سے اس کا انتخاب جو ہے باری اکثریت سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ گلگت بلٹیستہ نے سمدھی کہ نئے سپیکر جو ہے وہ منتخب ہوں گے ٹھیک ہے نظیر خان آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ لہور آئی کورٹ نے تھانا کوسار جالسازی کے مقدمے میں سربراہ پی ٹی آئی کی حفاظتی زمانت منظور کر لی سربراہ تحریک انصاف عدالت میں پیش ہوئے جسٹس امجد رفیق نکیس کی سامات کی سربراہ پی ٹی آئی کے وکیل ویرسٹر سلمان صفدر نے حفاظتی زمانت کی درخواست پر دلائل پیش کی تفصیلات جانیں گے عبد الرحمان سے عبد الرحمان آپ بتائیے جبکل لہور آئی کورٹ نے سانا کوسار میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف درج مقدمے میں 21 جون تک حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے لہور آئی کورٹ میں سربراہ تحریک انصاف عدالت کے روگروپ پیش ہوئے اس موقع پر سیکیورٹی کے سختیز زمانات کیا گئے تھے ان کے وکیل ویرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سربراہ پی ٹی آئی کی 21 جون تک لیے فاسد زمانت منظور کر لی ہے اس وقت عمران خان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بہت شکریہ عبدالرحمان نے تفصیلات کے لیے سابق خاتونے اول بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ ان سی اے کیس میں نیب نوٹس کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے بطور گواہ بشرا بی بی نے جواب جمع کرا دیا کہا کیس سے مطالق کوئی معلومات نہیں ہے سپریم کورٹ کی حکم کے مطابق شامل تفتیش کرنے کے لیے ٹھوس مواد مہیا کیا جائے مزید کہا کہ آس جون کو شوہر کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں گی ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا کیا دکاندار نصیم الحق تلزام لگایا ہے کہ توچہ خانہ توچہ خانہ گھڑی کی خرید و فروغ میں اس کی دکان کی جالی رسیدیں استعمال کی گئیں نہور ہائے کورٹ میں بشرا بی بی کی درخواست پر پولیس نے ریپورٹ پیش کر دی ریپورٹ پہ کہا گیا ہے اسلام آباد میں بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں نیکا حکم دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے چیئرمن نیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل سے رجوع کر لیا آرٹیکل دو سو نو اور نیب آرڈیننس کے سیکشن چھے کے تحت درخواست دائر کر دی گئی موقف اپنایا چیئرمن نیب چیئرمن نیب نے چیئرمن نیب کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی متحرک سپریم جوڈیشل کانسل سے رجوع کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی نے بازافتہ درخواست ظاہر کر دی درخواست آئین کے آرٹیکل دو سو نو اور نیب آرڈیننس کے سیکشن چھے کے تحت دائر کی گئی موقف اختیار کیا گیا کہ چیئرمن نیب نے یکمبائی کو میری گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے چھٹی والے روز جاری کیے گئے وارنٹس کو آٹھ روز تک چھپائے رکھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ انکواری کو انویسٹیگیشن میں بدلنے کا جان بوجھ کر نہیں بتا گیا معاملے کو خفیہ رکھنا نیب قانون کی خلاف ورزی ہے وارنٹ بھی نیب آرڈیننس کے سیکشن چوبیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جاری کیے گئے چیئرمن پی ٹی آئی کا مطابق چیئرمن نیب نے اختیارات کا غلط استعمال کیا لیپٹینن جنرل ریٹائرڈ نظیر احمد سنگین مس کنڈیکٹ اور کوٹ آف کنڈیکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں منصب پر برقرار رہنے کے اہل نہیں رہے فوری طور پر معذول کیا جائے انصاف کی فراہمی تو مولا خریم کا کام ہے عدالت کے دروازے کے باہر اعتجاج کا کیا مقصد تھا چیف جسٹس سوپرم کورٹ نے سوال پوچھ لیا عدالت عظمہ نے پنجاب انتخابات کیس اور نئے قانون کے خلاف درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیستہ کر لیا صدر وفاقی حکومت اٹرنی جنرل سمیت دیگر کو نوٹیس بھی جاری کر دئیے گئے عدالت نے دورانے سمات لارجر بینچ انصاف کی فراہمی تو مولا خریم کا کام ہے عدالت کے دروازے کے باہر اعتجاج کا کیا مقصد تھا چیف جسٹس سوپرم کورٹ نے سوال پوچھ لیا عدالت عظمہ نے پنجاب انتخابات کیس اور نئے قانون کے خلاف درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیستہ کر دیا صدر وفاقی حکومت اٹرنی جنرل سمیت دیگر کو نوٹیس بھی جاری کر دئیے گئے عدالت نے دورانے سمات لارجر بینچ کی تشکیل کا اشارہ دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آئین پر سب متفق ہیں لیکن آئین کے نفاظ پر سب کلیر نہیں ہیں پالیمان نے حکومت کے کہنے پر ایک قانون منظور کر دیا نئے قانون پر دائر درخواستوں کی منگل کو سمات کی جائے گی بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت اور اٹرنی جنرل کو نوٹس کر دیئے ہیں نظر سانے کی درخواست سے کہا گیا سمات لارجر بینچ کرے گا تحریک لبائک پاکستان کا پاکستان بچہ او مارچ مانگا منڈی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگا کراچی سے شروع ہونے والے لاغ مارچ میں تحریک لبائک کے کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہے پھول نگر پہنچنے والے لاغ مارچ کے شروع پر گل پاشی کی گئی اپنے خطاب میں سربراہ بیک سادہ حسین رزوی نے کہا کہ قوم سے کہتا ہوں کہ آج موقع ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوں اگر موقع ملا تو ملک اللہ کی اکامات کی روشنی میں چلایا جائے گا تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے پاکستان بچہ او مارچ مانگا منڈی سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائے گا کراچی سے شروع ہونے والے لاغ مارچ میں تحریک لبائک کے کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہے پھول نگر پہنچنے پر لاغ مارچ کے شروع پر گلپاشی کی گئی اور آج بول پول میں سوال یہ ہے کیا پاکستان کو والکپ کھلنے بھارت جانا چاہیے ہاں یا نہیں کی صورت میں جواب دیجئے بول پول کا حصہ بنیے بھارتی ہر دھرمی کے باوجود پاکستان والکپ کے لیے بھارت جانا چاہیے یا نہیں بول کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیے اور اس پول میں حصہ لیجئے آپ کی کیا رائے ہے جواب دیجئے کیا پاکستان کو والکپ کھلنے بھارت جانا چاہیے آپ کا جو بھی جواب ہے بول پول کا حصہ بنیے اور بارتی ہر دھرمی کے باوجود پاکستان کو والکپ کے لیے بھارت جانا چاہیے یا نہیں بول پول میں حصہ لیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے آصف علی زرداری کے لاہور میں دیرے برقرار برقرار ہیں پنجاب سے سیاسی رہنماؤں کو پیپس پارٹی میں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں آصف علی زرداری آج شام پیپس پارٹی جنوبی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے باتچیت میں جنوبی پنجاب سے پیپس پارٹی کو شامل کرنے سے مطالق مشاورت کی جائے گی ترین گروپ کی سیاسی زرگرمیا تیز ہو گئی ہیں نئی سیاسی جماعت کی معاملات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں عبدالعیم خان کی جانب خان کی جانب سے ترین گروپ کی ارکان کو اشایہ گروپ میں شامل تمام ارکان کو طلب کر دیا جہانگی خانب سے کل نئی سیاسی جماعت کا اعلان بھی متوقع ہے شیئر بل پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا دکاندار نصیم الحق نے الزام لگایا کہ گھڑی کی خرید و فروخت میں اس کی دکان کی جالی رسید استعمال کی گئی ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو بشتہ بی بی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہائی کورٹ نے غلط جواب داخل کرنے پر آئیڈی اسلام آباد پر برہمی کا اثار کیا توشہ خانہ کی گھڑی کا معاملہ چیئرمن پی ٹی آئی بشرا بی بی ظلف بخاری شہزاد اکبر اور فرا خان پر مقدمہ دکاندار نصیم الحق کا گھڑی کی خرید و فروخت میں اس کی دکان کی جالی رسید استعمال کرنے کا الزام چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ چھ جن کو تھانہ کو حسار میں درج کر آئے گیا مقدمے میں فراڈ ناصربازی اور ہیرہ پیری کے دفعات شامل کرائی گئی ہیں ادھر لاہرہ ہائی کورٹ نے پولس کو بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہائی کورٹ نے غلط جواب داخل کرانے پر آئی جی اس ناوات پر اظہار برہمی بھی کیا ابھی سابق خاتون اول بشرا بی بی نے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی اپشن کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ادھر سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنوں اور دیگر افراد کی نظربندی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی عدارت نے کارکنان کی نظربندی کا نوٹفکیشن موطل کرتے ہوئے اٹھائیس نظربند افراد کو جیلوں سے رہا کرنے کا حکم دے دیا ادھر راول پنڈی کی عدارت نے پی ٹی آئی رہنما اجمل سابر کے زمانت منظور کر لی کاراچی مئیشپ کے معاملے پر حافظ نعیم اور مرتضی وہاب آمنے سامنے آگئے میرے جماعت اسلامی کاراچی نے پی پی جیالی کی پریس کانفرنس کا کھل کر جواب دے دیا کارکردگی پر سخت تنقید بھی کی کہ لوگ آئیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی پلز پارٹی فستائیت فاشزم کا مظاہرہ کر رہی ہے دیکھیں اگر ڈسٹرٹ سنٹرل کے اندر کی گلیاں ہیں نا وہ کم سی نہیں چلاتے وہ ڈی ایم سی چلائے گی اٹ پاؤن چلائے گا اس پاؤن میں جماعت اسلامی جیتی ہے تو اگر جماعت اسلامی والے رو دھرنا دے رہے ہوں گے تو کیسے کام ہوگا اس پارٹی ہر وہ طریقہ اختیار کر رہی ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرے اپنی مرضی کی پوری منیجمنٹ کرے تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہم نے عدالت حالیہ سے رجوع کیا ہے اور انشاءاللہ کل اس کی سما تو ساید کام کرتے تھے تشہیر نہیں کر پاتے تھے دوسرے لوگ کرتے رہی تھے تو میرے خیال میں آپ ہمیں بھولنے کی ضرورت ہے بھول رہے ہیں دوہزار سولہ سے امرائی کی مشین تو بند ہے لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ عرب و روپے کے اس چہارات دینے کے لیے پیسے ان کے پاس موجود ہیں ابھی وہ روڈ جو ابراہیم ہیدری سے کنیٹ کرتی ہے فیشرمن ڈاؤنڈ ڈباؤوٹ کے ساتھ اس روڈ کے اوپر اس وقت کام چل رہے آخری مراحل میں انشاءاللہ دھائی نمبر پانچ نمبر کا بریج ہم نے آپ کو بنا کے دے دیا آج قرنگی کے غریب ظلے میں جن سڑکوں کا نام لے رہے تھے مرتضا وحب صاحب وہ صاحبی کی مٹھی میں آجاتی ہے جب تعمیر ہوتی ہے یہ آپ کا حال ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اور پارٹی آئے گی تو ہم پیسے نہیں دیں گے یہ کیا ہے یہ آپ کے والد صاحب کا ملک ہے تم خدا بن بیٹھے ہو ناؤزو بللہ یہاں پر فیصلہ بھی نہیں کیا شیروانی پہنوں گا یا سود پہنوں گا اس طرح تصویر کھچوا ہوں گا میں نے فیصلہ نہیں کیا یہ جو خدا دا صلاحیت ہے تو نئیم و ریمان صاحب کے پاس جماعت اسلامی کا میئر بنے گا ان کے ہدکنڈے ان کے ہدکنڈے انشاءاللہ ان کے موہ پہ مارے جائیں گے آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کے مظاہرین ملک میں تاریخی مہنگائی کے خلاف سرعا پہ اتجاج ہیں گزشتہ ایک سال میں حکومت تنخواہ میں ایک روپے اضافہ نہیں کیا مظاہرین پھٹ پڑے تفصیلات اب جانیں گے نمائندہ بول نیوز محمد آلی جا خان سے جی آلی جا بتائیے گا جی بلکل اس وقت ہم جی پیو اسلامباد کے باہر موجود ہیں جہاں پر ایک کا ملازمین کے زیر احتمام تاریخی مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے ان کا مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ ہے کہ ملک میں جس تناسب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو اس وقت عام آدمی کی صورت آل ہے اس کے باعث ان کی تنخواہوں میں سو فیصد تک اضافہ کیا جائے جو بجٹ اب آنے والا حکومت ایک دو روز میں بجٹ ہر روز مہنگائی ہوئی ہے لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بارہ ماہ سے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اسی طرح ہمارے پورے پاکستان سے آج یہاں انشاءاللہ پریس کلاب کے اسلام نے ایپکا حاجی محمد ارشاد چوزی صاحب کی قیادت میں دوست اگٹھے ہو رہے ہیں ہر سال مہنگائی کی بدولت یہ احتجاج کرتے ہیں لیکن اس سال ان کی جانب سے جو مطالبات کیے گئے اس کے اوپر حکومت نے کان نہیں دے پشاور میں پیڈی سیل کے ریٹائر ملازمین کا احتجاج کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پینشن میں اضافہ سمیت دیگر الانسز نہیں دیے جا رہے دیے جا رہے مزید جانیں گے نواب شیر سے پینشنرز جو ہے وہ اس وقت اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اس وقت جناب پارک میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں میرے ساتھ مظاہرین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں کیا مطالبات پالیمان نے خود کہا ہے کہ گورنہ ملہ پاکستان ان ٹرانسون امپلائیس کا مطالبات یہ ہے کہ ہمیں گورنہ ملہ پاکستان کے ریٹ کے مطابق پینشن انکریز نہیں دیا جا رہا ہمارا ہمیں میڈیگل آرونس نہیں دیا جا رہا ہمارا پینشن کا موڈیشن ریشن نہیں کر رہے ہمیں بیوہ ڈاٹر کے نام پینشن نواب شیر بہت شکریہ اگلے برس مہنگائی بھی بڑھے گی ترقیات کی اعداف پورے ہونے بھی ممکن نہیں عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ریپورٹ کے مطابق شرع نمو صرف دو فیصد رہے گی مہنگائی اور غربت کی شرع مزید بڑھنے کا خطشہ ہے اگلے برس شرع نمو کا حدف حاصل ہوگا مہنگائی بڑھے گی غربت کم نہیں ہو سکتی عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی عالمی بینک کے مطابق حکومت نے ترقی کی شرع 3.5 فیصد رکھنے کی منظوری دی ہے تاہم آئندہ مالی سال میں شرع نمو صرف دو فیصد ہی رہے گی رپورٹ کے مطابق سیلاب نے ترقی کے پہیے کو بریک لگایا سماجی دناؤ بڑھتی مہنگائی اور ڈاورڈول پولیسیوں نے بھی منفی اثرات مرتب کیے ذرعی پیداوار میں کمی تیابی کم ہوئی اور قیمتیں بڑھتی رہیں رپورٹ پہ کہا گیا گروت میں کمی کے ساتھ ریکاوری کا عمل بھی سست رہا مہنگائی کا گراف بڑھتے بڑھتے 38 فیصد تک جا پہنچا عالمی بہران اور ملکی پولیسیوں کے باعث صورتحال بہتر نہیں ہو سکی جنوبی ایشیا کے موسمیاتی بہران نے بھی معیشت پر برے اثرات بڑھتی ہوئی مہنگائی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے دودھ کی قیمتوں میں دن بدن ہونے والے اضافے کے باوجود ڈیری فارمرز نقصان اٹھانے پر مجبور کیوں ہیں جانتے ہیں کراچی سے ایڈیپٹی بیورو چیف آسم بھٹی کی خصوصی رپورٹ میں کمیشنر کراچی کی جانب سے دودھ کی قیمت 180 روپے مقرر تو کی گئی لیکن شہر میں دودھ اب بھی مختلف قیمت پر بک رہا ہے کئی دکاندار ایسے ہیں جو دوستوں سے زائد وصول کر رہے ہیں 20 روپے 30 روپے اضافے کے ساتھ تو کئی ایسے ہیں جو کہ 180 پر بیجنے پر مجبور ہیں لیکن اس میں حقائق کیا ہے کیا وجہ ہے کہ منڈی دودھ مارکٹ اور پھر دکاندار ان تمام کے ریڈ الگ الگ ہیں ہم 189 روپے لیٹر دودھ دے رہے ہیں فانگ گیٹ ریڈ جو ہے نا وہ ہمارا 7,070 روپے پچھلے ایک سال کے اندر اتنی مہنگائی ہوئی ہے جس حساب سے ریٹ نہیں بڑا کیونکہ کمیشنر صاحب کا ڈنڈا دکانداروں پر دکاندار جو ہے میڈل مین پر پریشے ڈالتا ہے وہ فارمر پر پریشے ڈالتا ہے اسی طریقے سے کمیشنر صاحب کا ڈنڈا را کہ انہوں نے جو ہمارے جو کاسٹ و پروڈیکشن اس کے حساب سے ہمیں ریٹ نہیں دیا تو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو دبے کا دودھ بکے گا یا یہ پورڈر فانی بکے گا شہری جب دکاندار سے سوال کرتے ہیں کہ دودھ مہنگا کیوں ہے تو اس کا کہنا ہوتا ہے کہ پیچھے سے دودھ مہنگا آ رہا ہے یہی پیچھے کے لفظ کا جاننے کے لئے ہم بھینس کالونی پہنچے تھے جہاں پر پتا چلا کہ دودھ تو یہاں سے ایک سو نواسی روپے لیٹر فی لیٹر جو ہے وہ باڑے سے فرام کیا جا رہا ہے میڈل مین کو پیکار کو جو پھر آگے جا کر دودھ کیوں مہنگا بیج رہا ہے یہ ایک جو یہاں پر پہنچنے کے بادلہ ہے ایک مافیا کا شکل اختیار کر چکے دودھ کی پیداواری لاغت کو روکنا وفاقی منسٹری ہیں دو ہماری ایک منسٹری آف کامرس اور سب سے بڑی ذمہ داری منسٹری آف نیشل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اگر منسٹری آف نیشل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کوشش کرے تو دودھ کی پیداواری لاغت نیچے آسکتی دودھ سستا ہو سکتا حاصل میں جی اس کا ایک مناسب پروفٹ ہے بیچ میں کیوں گو اس کی انویسمنٹ ہے ساری تو یقیناً دس پانچ روپے تو اپنا پروفٹ لے گا بیسو کے چارے اور عدیات کی قیمتوں میں بے انتہا اضافے کی وجہ سے ڈھائی سو کے قریب باڑے دیوالیا کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ڈیری فاربر ذہنی عذیت میں مقتلع ہو گئے ہیں کیمروین سے یہ دانیال کے ہمراہ آسن بھٹی بول نیوز کراچی خبروں سے فلحان لکھتا ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ سفے اول کے لیگل ایکسپرٹز کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ